الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد ایک بائی سوال کرتے ہیں کہ یہ بات بہت مشہور ہے کہ والدین کی نیکیوں سے اولاد کی نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے اور والدین کے گناہوں کا وبال اولاد پہ دنیا میں پڑتا ہے اور ان کی قسمت خراب ہی رہتی ہے اور جو بیماری یا تنگی ملے تو سب کہتے ہیں والد یا والدہ کے گناہ کی سزا ہے کیا یہ بات قرآن و حدیث سے ثابت ہے تو گزارش یہ ہے کہ اس سوال کے دو حصے ہیں پہلا حصہ یہ ہے کہ کیا والدین کی نیکیوں سے اولاد کی نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ والدین کی نیکیوں والدین کا نیک ہونا اس سے اولاد کو دنیا و آخرت میں فیدہ ہوتا ہے اس کے دو دلائل آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا پہلے نمبر پہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں سورہ کعو میں جناب موسیٰ علیہ السلام اور جناب خدر علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے کہ جب وہ دونوں ایک ساتھ تھے تو خدر علیہ السلام نے ایک گاؤں کی ایک دیوار ٹھیک کر دی جبکہ اس گاؤں کے لوگوں نے ان دونوں کی مہمان نوازی سے انکار کر دیا تھا تو موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا کہ انہوں نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی اور آپ نے ان کی دوار ٹھیک کر دی ممکن تھا کہ آپ ان سے عجرت لیتے تو خدر علیہ السلام نے بعد میں اس عمر کی وضاعت کی کہ یہ دوار دراصل دو یتیم بچوں کی تھی اور اس دوار کے نیچے ایک بڑا خزانہ تھا اور ان دو بچوں کا باپ نیک آدمی تھا وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحَاً ان دونوں کا باپ نیک آدمی تھا تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ چاہا کہ یہ خزانہ ان بچوں کے لیے محفود رہے یعنی کہ اگر دوار گر جاتی خزانہ زہر ہو جاتا تو لوگ اس خزانے پہ قبضہ کر لیتے اور بچے اس خزانے سے محروم ہو جاتے تو اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے خدر علیہ السلام نے دوار کو ٹھیک کر دیا تاکہ وہ اپنی جگہ پہ برقرار رہے اور خزانہ چھپا رہے اور جب یہ بچے جوان ہو جائیں تب یہ اس دوار کے نیچے سے وہ خزانہ نکال لیں اب ان آیتوں پہ غور کیا جائے تو معلوم ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی نے ان یتیم بچوں کے لیے خزانے کی حفاظت کیوں کی اس لیے کہ وکانہ ابوہما صالحہ کہ ان کا باپ نیک آدمی تھا تو اس سے پتا چلا کہ ان یتیم بچوں کو والدین کی نیکیوں کا فائدہ ہوا ہے ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی روز قیامت کے بارے میں کہتے ہیں سورہ تور میں سائس میں اس بارے میں کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان کے معاملے میں اپنے والدین کی پیروی کی یعنی انہوں نے بھی ایمان کی راہ اختیار کی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم روز قیامت الحق نابہم ہم اس اولاد کو والدین کے درجے میں ملا دیں گے اس عید کا مفہوم یہ ہے کہ اگر والدین جنت میں کسی اعلیٰ مقام پہ فائز ہیں اور ان کی اولاد نیک عمال کے لحاظ سے والدین کی طرح نہیں ہے لیکن مومن ہیں تو اللہ تعالیٰ والدین کے نیک عمال کی وجہ سے اولاد کو جنت کے اسی مقام پہ پہنچا دیں گے جہاں پہ والدین ہیں تو یہاں بھی بچوں کو والدین کی نیکیوں کی وجہ سے فائدہ ہوا ہے اور مقصود یہاں پہ کیا ہے کہ والدین کو جنو سواب ملے انہیں چھنڈک ملے انہوں نے نیک عمال کیے تھے اللہ نے بدلہ یہ دیا کہ ان کی مومن اولاد کو ان کے مقام پہ پہنچا دیا اب آتے ہیں سوال کے دوسرے حصے کی طرف کہ والدین کے گناہوں کا وعبال اولاد پہ دنیا میں پڑتا ہے اور ان کی قسمت خراب رہتی ہے اور جو بیماری یہ تنگی ملے تو سب کہتے ہیں والد یا والدہ کے گناہ کی سزا ہے تو یہاں پہ قرآن پاک ایک اصول ہے اسے ذین میں رکھا جائے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اسراء میں ایت نمبر پندرہ میں کہ جو حدیعت پہ ہے اسے حدیعت پہ ہونے کا فیدہ خود اسے ملے گا یعنی کہ جو حدیعت پہ ہے وہ اپنا فیدہ کر رہا ہے اور اللہ فرماتے ہیں جو گمراہی والے کام کرے تو اس کی گمراہی کا وبال اسی کو بگتنا ہوگا اس کی سزا اسے بگتنا ہوگی اسے برداش کرنا ہوگی اسے سامنا کرنا پڑے گا اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کوئی بھی نفس کسی اور نفس کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا تو اس سے پتا چلا کہ والدین کے گناہوں کی سزا اولاد کو ملے یا اولاد کے گناہوں کی سزا والدین کو ملے یہ قرآن کے اس اصول کے خلاف ہے لیکن یہ ممکن ہے کہ اولاد گناہ کرے اور والدین اولاد کی نیک تربیت نہ کریں انہیں نیکی کی راہ پہ نہ لگائیں انہیں گناہ سے نہ رکیں تو اس کی سزا والدین کو ملے گی اور یہ خود ان کا جرم ہے اولاد کا جرم نہیں ہے کیونکہ والدین پہ فرض تھا کہ اولاد کو نیک راہ پہ لگاتے گناہوں سے روکتے گناہوں سے نہ روکنا جرم ہے اس کی سزا والدین کو ملے گی ایسے ہی والدین گناہ کرتے ہیں اور اولاد والدین کو گناہ سے روکنے کی کوشش نہیں کرتی اچھے انداز کے ساتھ پیار کے ساتھ ان کی توہین کیے بغیر گساہی کیے بغیر تو اس وجہ سے اولاد کو سزا ملے یہ تو ممکن ہے لیکن اولاد والدین کو گناہ سے روکنے کی کوشش کرتی ہے پھر بھی انہیں سزا ملے یہ قرآن کے اصول کے خلاف ہے اس سب کے باوجود اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو آزماتے رہتے ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں آزماتے رہیں گے کبھی شر کے ساتھ کبھی خیر کے ساتھ کبھی نیمتیں دے کر اور کبھی مسیطوں میں مبتلا کر کے ایسے اللہ تعالی سورہ بکرہ میں فرماتے ہیں ہم تمہیں آزمائیں گے کبھی خوف میں مبتلا کر کے کبھی بھوک میں مبتلا کر کے کبھی تمہارے کسی نفس کو فوت کر کے اور کبھی مال میں کمی کر کے تو اس لحاظ سے والدین کے عزمیش ہو سکتی ہے کہ ان کا بیٹا ان سے لے لیا جائے اور اللہ تبارک و تعالی اس لحاظ سے عزماتیں ہیں کہ والدین صبر کرنے والے ہیں یا نہیں لیکن بقیدہ اولاد کو عذاب ملے اس وجہ سے یہ قرآن کے اصول کے خلاف ہے عزمیش ممکن ہے اور اگر اولاد بڑی ہے عزمیش ان پہ آئی ہے وہ اس عزمیش پہ صبر کرتے ہیں عزمیش آنے کے بعد قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارتے ہیں تو اس عزمیش کی وجہ سے انہیں عجر و ثواب ملے گا و بشر صابرین ایسے لوگ کے لئے تو خوش خبری ہے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نیت فرمائے وصل اللہ تعالی على نبی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین درقی holidays زندگی نیت فواهج لئے32 زندگی نیت فرمائے زندگی خال، میرے ہمیںitness